جمع کشمی کے ظلہ اودمپور کے بلوک آٹ کی سینکڑو آشا ورکرو نے آج اودمپور کے شہید بھگت سنگھ پاک میں حکومت سے ان کے حقیقی مطالبات کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا اور زبردست احتجاج کیا گیا مظاہری نے دھمکی تھی کہ اگر حکومت ان کو نظرانداز کرتی گئی اور ان کے مطالبات پورا نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں اپنے احتجاج میں وہ شدت لائیں گے ان کے اہم مطالبات میں سرکاری ملازمین کی حیثیت ان کی یقین دہانی شدہ مراعات شامل ہے جن کی رقم دو ہزار کو چھبیس ہزار روپے کو دیا جائے اور تمام سخولیات کا مہی آکے جائے جو کہ سرکاری ملازمین کو فراہم کی جاتی ہے ملازمین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات جلد تسلیم نہ کیے گئے تو ان کا احتجاج جاری رہے گا میرے نام ہے بیملا لبین میں بلاگ مسارتہ سے ہوں ہم کر رہے ہیں پرویسٹ کے ہمیں کو شبیزار بیتن جائیے جب تک جے سرکار شبیزار بیتن نہیں دے لاغو کرے گی تب تک ہم روٹے رہیں گے ہمیں جائیں گے جب تک نہیں دے گی جب ہمیں لگایا تھا تو ہمیں کو جچے بچے کے لئے لگایا تھا ابھی تو ہمارے ساٹھ کام ہو گئے اور پھری میں کام کراتے ہیں آج تو آن لائن آیا کیونکہ بولتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی سمارٹ فون ہے ہماری آشہ ورکت بلکل نیلان پڑی ہے کوئی پڑھائی شاید نہیں کی ہے تو ہمیں کو بولتے کہ آن لائن گم ہو تو آن لائن میں کہہ دے رہے ایک آر کے تین رہے اب کرونا میں ہم نے اتنا کام کیا اتنا کام کیا کرونا میں سوا جاتے دن اور رات لوگوں کو بجانے کے لیے اور اپنی جان کی پرواہ در کے ہم چاہیے مرے چاہیے نہیں مرے مگر آشہ ہمیں کو سرکار نے نو مینے کا ویتن دیا ہمیں کو بلنا کہ شیعہ تین سال چلا کرونا نوزار ہمیں کو ملا باقی کوئی ویسا نہیں ملا ہم سرکار سے جہیں محید کرتے ہیں کہ جو ہماری مانگے ہیں سرکار ہمیں کو دے گی پکی دے گی ہمیں کو امید ہے کہ وہ دے گی